بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کچھ استلاحات جو استعمال ہوتی ہیں حقیدے کے حوالے سے خصوصی طور پر ان کی تشریح اور توضیح شروع ہونے والی ہے السنت سب سے پہلے سنت کی سے کہتے ہیں السنت لغتاً الطریقہ لغوی طور پر تو راستے کو سنت کہتے ہیں وَسُنَّتُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلمَ شَرِعَتُهُ مِن قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَإِقْرَارِهِ خَبَرًا قَانَتَ وَطَلَبًا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جو آپ کے قول پر مشتمل ہے فیل پر یا اقرار پر خبر انقانت او طالبان چاہے اس کا تعلق خبر سے ہو یا طلب سے خبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی گزشتہ زمانے کی خبر ہو آئندہ آنے والے زمانے کی کوئی خبر ہو طلب کا مطلب عمر نہیں بغیرہ جس کو آپ انشاء کہتے ہیں اس کو طلب بھی کہتے ہیں یعنی جس میں کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے حکم دے کر کسی چیز کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے منع کر کے کسی چیز کے نہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں افحال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا آپ کے اقرارات ہیں جسے تقریر کہتے ہیں ہم استلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ہوا تو آپ نے خاموشی اختیار کی وہ آپ کی رضا مندی تھی تو یہ ساری کی ساری جو آپ کی شریعت ہے یہ سنت ہے اس میں ساری چیزیں فرض نفل وغیرہ سب کچھ آتے ہیں یہ سنت کی ایک جامع تعریف ہے اور جب ہم اسے مقابلہ تن استعمال کرتے فرض کے مقابلے میں سنت ہے اس کا مطلب یہ نوافل ہوتے نوافل میں پھر آگے کچھ موقعہ ہوتے ہیں اگر موقعہ ہو یہ ساری تقسیم بعد میں ہوتی ہے تو سنت ویسے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے نماز کو انہوں نے کہا کہ یہ سنن ہے سنن تو سنت فرض بھی ہو سکتی ہے اس لئے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے داری کہتے ہیں سنت ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سنت کا مطلب ہے کہ نفل ہے حالانکہ سنت کا اطلاق جو ہے فرض نفل سب پہ ہوتا ہے اس کا مطلب وہاں جو سنت کہنے کا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہے بس اب وہ فرض ہے کیونکہ دلائل فرضیت کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمان فرمایا اور مجوسیوں کی مخالفت اس کو نتھی کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نرازگی کا اظہار بھی فرمایا وہ حدیث آپ کے علم میں ہے تو بہرحال سنت کی یہ تریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سنت کہتے ہیں وَلْإِمَانُ بِمَا جَاءَ فِيهَا وَاجِبُنْ كَلْإِمَانِ بِمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ تو حدیث میں سنت میں جو کچھ آیا ہے جو خبر طلب وغیرہ آئی ہے اس پر ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہے جیسے کہ قرآنِ کریم میں جو خبریں ہیں یا جو احکامات ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے بلکل اس میں کوئی فرق نہیں ایمان لانے میں حجیت میں بلکل برابر ہیں قرآن اور حدیث قرآن اور سنت کوئی فرق نہیں ہے بلکل بھی ایک ذرہ برابر بھی جو فرق کرتا ہے وہ اہل سنت کے منح سے ہٹا ہوا ہے اس کا منح دروس نہیں ہے سوان فی اسماء اللہ وصفاتی اب یہ جو حدیث میں جو کچھ بھی آیا ہے اس پر ایمان لانا ہے قرآن کی طرح اب وہ چاہے کہ اللہ کے اسماء وصفات کے حوالے سے ہو یا دیگر احکامات عبادات کے حوالے سے ہو کسی بھی حوالے سے ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے لکولی تعالیٰ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ جو کچھ آپ کو رسول دے دیں اسے تم لے لو سورہ حشر کی آیت نمبر ساتھ ہے وَقَوْلِهِ تَعَالَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا طریقہ آپ کا قول فیل تقریر اسے بھی چونکہ قرآن لازم کہتا ہے قرآن پر عمل کرنا واجب ہے تو ان پر بھی عمل کرنا واجب ہے کیونکہ قرآن نہیں کہا کہ اس کو لازمی طور پر آپ نے لینا ہے وَقَدْ وَرَدَ فِي السُنَّةِ سِفَاتُ اُن لَيْسَتْ فِي قِرْعَان کہتے ہیں قرآن کریم میں کچھ ایسی صفات باری طالعہ جن کا ذکر نہیں احادیث میں ہے لہٰذا اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے اس کی مثالیں وہ دیں گے فَمِنْهَا نُزُولُ اللَّهِ لَسْسَمَاءِ الدُّنْيَا آسمانِ دنیا کی طرف ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پہر میں نزول فرمانا کمائلی کو بشان ہی یہ حدیث میں ہے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے وَدَلِیلُهُ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم نزولِ باری طالعہ اللہ کی صفت ہے اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ يَنزِلُ رَبُّنَا إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ هِنَ يَبْقَىٰ سُلُسُ اللَّيْلِ الْآخِر کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تین حصے اگر رات کے کریں تو آخری تہائی حصہ جب رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانِ دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے کما یلیکو بشانی ہی بحث گزر چکی ہے نزول کیسے ہے ہم نے ایمان کیسے لانا ہے فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِبَ لَهُ اللہ تبارک و تعالی پھر فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کرلوں مَنْ يَسْأَلُونِي فَأُغْطِيَّهُ کون ہے جو مجھے مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں مَنْ يَسْتَغْفِرُونِي فَأَغْفِرَ لَهُ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں تو یہ حدیث اس میں نزول باری طالع کا ذکر ہے قرآن میں نہیں ہے دیکھیں تو حدیث میں ایسی صفات ہو سکتی ہیں ایسے اسمائے حسنہ ہو سکتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں تو ان پر بھی ایمان لانا واجب ہوگا یہ سعی بخاری و سعی مسلم کی حدیث ہے جو بیان ہوئی ہے وَمَعْنَ النُزُولِ إِنْدَا أَهْلِ السُنَّةِ أَنَّهُ يَنزِلُ بِنَفْسِهِ سُبْحَانَهُ نُزُولَنْ حَقِيْكِي يَنْ يَلِيكُ بِجْلَالِهِ نزول کا مانا اہلِ سُنَّت کے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنفسی یعنی ذاتی طور پر نزول فرماتا ہے اور نزول حقیقی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حکم نازل ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات اہلِ سُنَّت اس کی تفسیر و تعویل نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اس کی شان کو لائے کہ اللہ نزول فرماتا ہے وَلَا يَعْلَمُ كَيْفِيَّتَهُ إِلَّا هُو اس کی کیفیت نزول کی کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جب ہم کیفیت نہیں جانتے تو اس پر اشکالات کیسے ہم کھڑے کر سکتے ہیں کہ ایسے کہ وہ تو ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا وَمَعْنَاهُ إِنَّا أَهْلِ تَعْوِيلِ نُزُولُ عَمْرِهِ کہتے ہیں کہ اہلِ تَعْوِيل اس کا انکار کرتے ہیں صفت نزول کا اس میں تَعْوِيل کرتے ہیں کہتے ہیں نزول سے مراد اللہ کا نزول نہیں اللہ کے حکم کا نزول ہے تو کہتے ہیں وَنَا رُدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا يَعْتِي ان تین پوائنٹ کے ساتھ ہم ان کا رد کریں گے تین دلائل ہمارے پاس کون سے اَنَّهُ خِلَافُ ظَاہِرِ نَسِّ وَعِجْمَعِ سَلَف یہ بات کہ اللہ کے نزول سے مراد اللہ کے حکم عمر کا نزول ہے یہ قرآن و سنت کی نصوص کے بھی خلاف ہے اور سلف کے اجمع کے بھی خلاف ہے دوسرا دلیل جو ہمارے پاس ہے اللہ کا حکم تو ہر وقت نازل ہوتا ہے اگر اس کا یہ تنجمہ کیا جائے کہ آخری پہر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے اس کا مطلب باقی اوقات میں نہیں نازل ہوتا اس کو خاص کرنے کی وجہ اللہ کا حکم تو دن کو بھی ہوتا ہے رات کے پہلے پہر بھی درمیانے پہر بھی آخری پہر بھی اور ہر وقت ہوتا رہتا اللہ کے عمر کا نزول اللہ کے عمر چلتا رہتا ہے اللہ کا عمر تو یہ کہنا کہ آخری رات کے آخری پہر میں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے یہ عمر نازل ہوتا ہے یہ بات ویسے ہی غلط ہے یہ دوسری دلیل ہے ولیسہ خاص سم بسولس اللہ لیل آخر اللہ کا حکم اس کا نزول جو ہے وہ رات کے آخری تہائی میں خاص نہیں ہے ان الامر لا یمکن و یکولا من یدعونی فاستجیب لہو دیکھیں بڑی واضح دلیل ہے اسی حدیث کے سیاق یعنی الفاظ یہ بتاتے ہیں بول بول کر کے یہ تعویل باطل ہے کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خود ذاتی طور پر نزول نہیں فرماتا کہ ما یلی کو بشاہ نہیں ہے بلکہ اس کا حکم نازل ہوتا ہے تو کیا اللہ کا حکم کہتا ہے کہ مجھے کون پکارے گا میں اس کی پکار کو قبول کروں یہ تو اللہ ہی فرمائے گا اللہ کا حکم تو نہیں بولتا یا کلام فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول سمان دنیا کی طرف اس کے علو کے منافی نہیں ہے پہلے بھی بات گزر چکی ہے اشارتاں پھر تبارہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بلاند بھی ہے اور اس کا نزول اس کے خلاف نہیں ہے کیوں اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں آپ جو ذہن میں رکھتے ہیں وہ مخلوق کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ مخلوق نزول کرتی ہے تو پھر اس کے علو کے منافی ہو جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے محال نہیں ہے جس کو آپ محال سمجھ رہے ہیں اللہ کے نزول کو اس کی مخلوقات کے نزول کے ساتھ تشبیح نہیں دی یا اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جی یاسر بھائی سلام علیکم اللہ کے لیے سلام علیکم اللہ کے لیے جی دراصل یہ تو ہمارا اس کے متعلقہ نہیں ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا بتا رہتا ہوں دراصل امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہاں صفت کلام کو ثابت کر رہے ہیں صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں صفت کلام کو ثابت کر رہے ہیں اور انہوں نے باب باندھا ہے کہ یہ امام صاحب کا باب کے تحت ایک آیت پیش کی انہوں نے یعنی ایک آیت کو ہی باب بنا دیا کہ اللہ کا کلام اس کو وہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اللہ کا کلام قرآن سے بھی ثابت ہے اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث ذکر کر دی جس میں اللہ کا کلام ثابت ہو رہا ہے اللہ کا کلام ہے نا یہ امام بخاری نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہاں پر تو استضلال اور تھا نزول باری تعالیٰ کے حوالے سے تو یہاں وہ استضلال ذکر کیے گیا کہتے ہیں الفرہ وزحکو ایک دو جو صفات باری تعالیٰ تھیں وہ درمیان میں اب سنت کا ذکر آیا تھا اگرچہ وہ صفات باری تعالیٰ کا ذکر ایک دفعہ ختم ہو چکا ہے لیکن یہ درمیان میں پھر ایک دو صفات ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھ لیں الفرہ وزحکو فرح اور زحک کہ اللہ تبارک وطلعہ کی یہ دو صفات بھی ثابت ہیں اچھا وَدلیلُهُ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے کہ اللہ اشد فراہم بی توبہ تیاب دی یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ نے دیکھا بھی کہ صفات کا ذکر ختم ہو چکا تھا لیکن سنت کے تحت چونکہ انہوں نے بتایا کہ سنت میں کچھ ایسی صفات ہیں جو قرآن کریم میں ذکر نہیں ہوئیں اس کے تحت انہوں نے یہ ایک دو ذکر کی ہیں باقی بحث تو ہماری ختم ہو چکی تقریباً صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے تو یہ بطور مثال ذکر کر رہے ہیں کہ ایسی صفات باری تعالیٰ جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے سنت میں ہے تو سنت کے اس بات میں پھر بطور مثال وہ بھی ذکر کر دی انہوں وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی صفت فراہ ثابت ہے لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحَمْ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ مشہور و معروف حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ اللہ تبارک وطالہ کسی بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی اللہ تبارک وطالہ کی فراہ اس بندے سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بے آبادو بے گیا علاقے میں چلا جائے سہرہ میں چلا جائے وہاں آس پاس اس کے پاس کوئی بھی اور ذریعہ نہ ہو صرف اس کی سواری ہو اور اس پر کچھ سمانے اس نے خردنوش رکھا ہو جس سے وہ اس سہرہ کو عبور کر لے گا لیکن اس کی سواری گم ہو جاتی اس سے کسی وجہ سے وہ ہی گافل ہوا سو گیا یا کیسے بھی اس کی سواری گم ہو گئی اب جب اس نے دیکھا کہ وہ میری سواری آس پاس نہیں ہے تو اب اس کے سامنے تو صرف موت ہے نا یعنی وہ پیدل تو سفر تہہی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کیونکہ پیدل تہہ کرنے کی صورت ہو اگر کوئی پانی کوئی خوراک ابندو بس آس پاس ہو اور اپنا تاہد نگاہ نہ کوئی وہاں درخت ہے نہ کوئی پانی کا کوئی سلسلہ ہے نہ کوئی عبادی ہے کچھ بھی نہیں ہے تب اس کو موت ہی نظر آئے گی کہ میں نے مرنا ہی ہے چلوں گا تو کہاں تک چلوں گا اور کیسے چلوں گا توانائی نہیں ہے کب تک چلوں گا تو وہ اس کو موت نظر آتی ہے پھر اچانک وہ ایسے ہی پریشانی میں ادھر کہیں بیٹھتا ہے اس کو اونگ آتی ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے اچانک جب بیدار ہوتا تو سوالی سامنے کھڑی ہے وہ کتنا خوش ہوگا کہ موت کا اس کو یقین ہو چکا ہے تقریبا کہ میں نے مر جانا ہے پھر اس کو زندگی نہیں مل جاتی ہے تو کتنی خوشی ہوگی اس کو تو اللہ تبارک و تعالی کی خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی تو صفت فرہ ثابت ہوئی یہاں تو وہو فرہ حقیقی یون یلی کو باللہ یہ فرہ حقیقی ہے مطلب اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے حقیقت میں خوش ہوتا ہے اب یہ ہے کہ کمائی علی کو بھی شانی جیسے اس کی شان کو لائے گئے اس کی تعویل نہیں کرنی کہ نہیں اس کو مطلب اس کی تفسیر سواب سے کرنا درست نہیں ہے کہ اللہ سواب دیتا ہے اب دیکھیں کہ اگر یہ بات کریں پھر تشبیح ویسے ہی باطل ہو جاتی وہ بندہ کے کسی کو سواب دے رہا تھا جو اپنی سواری کو دے کر خوش ہوا ہے پھر تشبیح دی گئی خوشی کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مانا سواب ہوتا ہے درست نہیں ہے سواب اس کا لازمہ ہے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے تو سواب بھی دیتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن اس صفت کا سرے سے انکار کرنا تو یہ باطل ہے لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِزَاهِرِ لَفْزِ وَإِجْمَعِ السَّلَفِي کیونکہ یہ تعویل ظاہر لفظ کے بھی خلاف ہے رسول صالحین کا اجماع وہ بھی اس کے خلاف تھا وہ تو ثابت کرتے تھے کہ صفت فرح ثابت ہے وَمِنْهَا الزِّحْقُ اور اسی میں سے یعنی ایسی صفات جو سنت میں آئی ہیں قرآن میں نہیں ہیں ان میں سے ایک زِحْق ہے وَدَلِيلُو زِحْق کا معنی ہوتا ہے حسنا تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہستا بھی ہے کما یلیکو بشانی کما یلیکو بشانی ہم تو اس کی قفیت بیانی نہیں کرتے کیسے تو اللہ تبارک و تعالی ان دو بندوں پر ہسے گا دو بندوں کا قیامت کے دن ہسے گا جن میں سے کسی ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا لیکن جنت میں دونوں داخل ہو جائیں گے ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک نے اس کو قتل کیا ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا اب جب جنت میں جانے کی باری آئی تو قاتل بھی جنت میں اور مقتول بھی جنت میں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں پر ہسے گا کما یلیکو بشانی جیسے اس کی شان کو لائک ہے وہ کیسے ہسے گا ہمیں تو نہیں معلوم لیکن ہمارا ایمان ہے اب وہ حدیث میں وضاحت ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ان میں سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے قاتل بھی جنت میں مقتول بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے وہ آگے تفسیر بھی کر رہے ہیں شاہ بن حسیمین بھی اختصارا کہ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا جب قتل کیا وہ کافر تھا مقتول مسلمان تھا مقتول شہید ہونے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اس کو اللہ نے ہدایہ دے دی بار میں مسلمان ہو گیا اس کا بھی وہ گناہ معاف ہو گیا وہ بھی جنت میں چلا گیا اہلِ سنت جو اس کی تفسیر کیا کی ہے کہ یہ ذہ کے حقیقی ہے حقیقی طور پر اللہ ہستا ہے کما یلی کو بھی شان ہی جیسے اس کی شان کو لائق ہے انسانوں کی طرح نہیں کسی مخلوق کی طرح نہیں کما یلی کو بھی شان ہی لیکن اہلِ تعویل جو ہیں جو تعویل کرتے ہیں وہ اس کے سواب کے ساتھ تعویل کرتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سواب دیتا ہے اللہ سواب دے گا ٹھیک ہے دونوں بندوں کو سواب دے دے گا تو یہ بالکل باطل ہے الفاظ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے اور سلف کا اجماع بھی اس کے خلاف تھا وَنَا رُدُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِزَاحِرِ اللَّفْزِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفْ وَصُورَةُ الْمَسْعَلَةِ الَّتِي فِي الْحَدِيثِ اور یہ جو مسئلہ حدیث میں ہے نا کہ دونوں جنت میں چلے گئے قاتل بھی مقتول بھی تو اس کی اصل صورت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کافر مسلمان کو جہاد میں قتل کر دیتا ہے تو مسلمان شہید ہو جاتا ہے پھر یہ کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے وَيَمُوتُ عَلَى الْإِسْلَامِ اور اسلام کی حرد میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو جو اسلام سے پہلے کہ اس کے گناہ تھے اللہ نے ویسے معاف کر دی اور جو اس کے نیکیاں تھیں اسلام میں اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گیا فَيَدُ خُلَانِ الْجَنَّةَ قِلَاهُمَا دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے تو عجب یہ ہوتا ہے جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں تعجب کرنا تو یہ اللہ کے لئے ثابت ہے فَفِي الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تعالی قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے کہ بَلْ عَجِبُ تُو کہتے ہیں یہ ایک قرآت ہے تاق پر زمہ پڑھنے والوں کی قرآت کے مطابق ہماری جو قرآت ہے مطلب سات قرآت ہے نا مختلف ہماری قرآت میں تو بَلْ عَجِبُ تَوَيَسْ خَرُونَ ہے نا سورہ صافات میں لیکن کسی قرآت میں بَلْ عَجِبُ تُو بھی ہے بَلْ عَجِبُ تُو پڑھیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف اس کی نسبت ہوگی تو فَفِي الْسُنَّةِ کہتے ہیں کہ چلو اگر یہ تو محتمل ہے نا لیکن محتمل اس طرح نہیں ہے کہ اس میں کوئی شاک ہے جو قرآتیں متواترہ ہیں ساری کی ساری ثابت ہیں تو بَلْ عَجِبُ تَو بھی ثابت ہے بَلْ عَجِبُ تُو بھی بلکل ثابت ہے یہ احتمال نہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہاں ہمیں بَلْ سَوْ قَالَتَ علم نہ ہونے کی وجہ ہم کہیں کہ ہم تو بَلْ عَجِبُ تَو پڑھتے ہیں تو سنت میں بھی اس کی دلیل ہے بَلْ عَجِبَ رَبُّ نَا مِنْ قُنُوتِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيَرِهِ الحدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب نے تعجب کیا یا ہمارا رب تعجب کرتا ہے مِنْ قُنُوتِ عِبَادِهِ اپنے بندوں کی مایوسی سے وَقُرْبِ غِيَرِهِ اور اس کے حالات کی تبدیلی کے قریب ہونے سے انسان مایوس ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے حالات کی تبدیلی اور خوشحالی بلکل پاس ہی کھڑی ہوتی یعنی انسان برداشت کرتا رہتا ہے محنت اور کوشش کرتا رہتا ہے اور آخر میں وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں نہیں کر سکتا مجھے خوشحالی نہیں مل سکتی حالانکہ خوشحالی بلکل ایک قدم پر پڑی ہوتی ہے اس کو چند لمحوں میں ملنے والی ہوتی ہے چند دنوں میں خوشحالی ملنے والی ہوتی ہے تو بندہ مایوس ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و طرح تاجب فرماتا ہے اب تاجب کا مطلب کیا ہے وہ آگے آپ دیکھیں گے یہ حدیث مسلم داحمد ابن ماجہ وغیرہ میں ہے والممتانیو علاللہ منالعجہ بیما ہوا ما کانا سببہ الجہلو بسبب المتعجہ بیمن ہو کہتے ہیں اللہ کے لیے صفت تعجب بسوقات ممتنے ہوتی ہے لیکن کس وقت جب اس کا معنی کیا ہو جب اس کا سبب جہالت ہو کس چیز سے بسبب المتعجہ بیمن ہو جس چیز سے تاجب کیا جا رہا ہے اس سے جہالت ہم تاجب کا اظہار کرتے ہیں کسی چیز سے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سبب کیا ہے جس چیز سے ہم تاجب کر رہے ہیں اس کے وقوع پذیر ہونے کا سبب کیا ہے تب ہی ہم توجب کرتے ہیں اگر ہمیں اسباب معلوم ہوں کہ یہ معاملہ ایسے ایسے ہو گیا تو پھر ہم تاجب نہیں کریں گے جب ہمیں اسباب معلوم نہیں ہیں تو حیران ہو جائیں گے یہ کیسے ہو گیا یہ تاجب ہمارا تاجب یہ اللہ پر ممتنے ہے ہم تاجب اس وقت کرتے ہیں جب اس چیز کے وقوع کے اسباب ہم سے مخفی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے تو کوئی چیز مخفی نہیں لہٰذا تاجب کا یہ معنی اللہ کے لئے درست نہیں اس کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہو سکتا لئن اللہ لا اقفہ علیہ شہیون اللہ پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے تاجب جس کا سبب کسی چیز کا اپنے نظائر سے نکل جانا یعنی عام روٹین سے ہٹ جانا اس پہ بھی تاجب ہوتا ہے ہمیں اس کے اسباب ہمیں معلوم ہوتے ہیں بس وقت ایسی چیز لیکن وہ روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہے مثال کہ ایک شخص ہے وہ ایک بچہ ہے تین سال میں حفظ کرتا ہے وہ ایک بچہ ایک سال میں حفظ کر دیتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں تاجب معنی خوشی اور آپ داد دیتے ہیں کیا بات ہے اسباب آپ کو معلوم ہیں کوئی ایسی چیز ہو گئی جس کا آپ کو علم نہیں تھا آپ کو علم ہے کہ استاد پڑھاتے تھے یا پڑھتا تھا محنت کرتا تھا یا آپ کو چھ مہینے میں کر لے چار مہینے میں کر لے تو یہ ایک تاجب کا سبب ہوتا ہے تاجب کس چیز پر ہوتا ہے کہ یہ اپنی نظائر سے منفرد ہیں جو اس کے ساتھ پڑھنے والے بچے ہیں ان سے یہ آگے نکل گیا وہ تین سال میں حفظ کر رہے ہیں روٹین تین سال دو سال کی ہے تو اس نے چھ مہینوں میں کر لیا چار مہینوں میں کر لیا مہینے میں کر لیا تو ایک یہ بھی ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ممتنے نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی کسی چیز کا اپنے نظائر سے نکل جانا یا ایسی بات پر قائم ہونا یا ایسی صورت سے نکل جانا جس پر اسے ہونا چاہیے تھا اپنے نظائر سے الگ ہو جانا یا اپنی اس صورت سے الگ ہو جانا جس پر اسے ہونا چاہیے تھا عام روٹین میں ایک چیز وہاں پڑی ہوتی ہے تو آپ کو نظر آئے کہ یہ وہاں نہیں ہے لیکن اسباب معلوم ہیں آپ کو کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا پھر بھی آپ تھوڑا سا اس پر تحجب کا اظہار کرتے ہیں تو یہ جو تحجب ہے اس میں نہ کوئی جہالت لازم آتی ہے اور کچھ بھی نہیں لازم آتا یہ اللہ کے لئے ثابت ہے تو یہ عجب ربونا یہ عجب ربونا اس کا مطلب یہ ہوگا ہے اللہ تبارک و تعالی تحجب کا اظہار کرتا ہے یہ عام روٹین سے مختلف چیز ہے انسان کی جب خوشحالی قریب ہوتی تو انسان تو اس کے لئے چست ہوتا ہے اس میں نشات ہوتی وہ دیکھتا ہے کہ میں تو یہ ہو گیا لیکن بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی خوشحالی قریب ہوتی تو اس کو علم نہیں ہوتا عام طور پر یہ بندہ محنت کر رہا ہوتا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں کر رہا ہوں اب میری کامیابی قریب آگئی اس کو امید ہوتی ہے لیکن بس اوقات اس کو نہیں پتا ہوتا وہ محنت تو کر رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے لیکن اچانک کیا ہونے والا ہے اس کی محنت رنگل آنے والی اس کو نہیں پتا ہوتا اس وقت وہ محیوس ہو جاتا ہے حالانکہ چند لمحے بعد اس کو کامیابی ملنے والی ہوتی ہے تو اس پہ اللہ تبارک و تعالی تعجب فرماتے ہیں کمائی علی کو بشاہ نہیں ہم اس صفت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس میں جو خرابی ممکنہ ہے اس کا ہم رات پہلے ہی کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لئے ثابت نہیں ہے جو انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے جہالت کے سبب سے وَقَدْ فَسَّرَهُ أَحْلُ السُنَّةِ بِيَنَّهُ عَجَبُنْ حَقِيْكِيَنْ يَلِيكُ بِاللَّهِ اہلِ سُنَّت نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ عجبِ حقیقی ہے جیسے اللہ کی شہان کو لائق ہے وَفَسَّرَهُ أَحْلُ تَعْوِيلِ بِسَوَابِ اللَّهِ اَوْا عُقُوبَاتِهِ اہلِ تَعْوِيل نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد اللہ کا ثواب یا اللہ کا عذاب ہے وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ خِلَافُ زَاہِرِ النَّسِّ وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ پَڑھیں جی ان پر رد کیا جائے گا اس دلیل کے ساتھ کہ یہ ظاہر نس کے خلاف ہے اور اجماع صلی اللہ کے خلاف ہے اَلْقَدَمُ صفتِ قَدَم اب یہ بھی قرآن میں نہیں ہے حدیث میں سنت میں ہے تو سنت کے طاعت سے اس کو ذکر کیا وَمِنَا صِفَاتِ ثَابِتَتِ بِسْسُنَّتِ قَدَمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ایسی صفات جو سنت سے ثابت ہیں قرآن میں نہیں ہیں ان میں سے ایک اللہ عز و جل کا قدم مبارک ہے لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنا پر یہ ثابت ہوتی صفت کہ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَا فِيهَا جہنم میں لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا مسلسل وَحِيَ تُقُولُ حَلْمٍ مَّزِيدُ وہ یہی کہتی رہے گی اور بھی کچھ اور بھی ہے کچھ اور بھی ہے یعنی طلب کا اظہار کرے گی حَتَّى يَعْزَعُ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا رِجْلَهُ یہاں تا کہ اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک اس کے اندر رکھے گا وَفِي رِوَایَةٍ عَلَيْهَا قَدمُ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس پر اپنا قدم رکھے گا فَيَنْزَوِي بَعْزُهَا الْعَبَعْزِنْ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ پھر جب اللہ تعالیٰ کا قدم پڑے گا تو وہ سمٹنا شروع ہو جائے گی یعنی تکلیف کی وجہ سے انسان کے پیٹ میں درد ہوتی ہو تو انسان ایسے بل کھاتا ہے سمٹتا ہے تو تکلیف کی وجہ سے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے جہانم بھی سمٹے گی ایک دوسرے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گی اور کہے گی بس بس اب مجھے کوئی طلب نہیں رہ گئی تو یہ حدیث ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا قدم ثابت یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اہل سنت تو کہتے ہیں کہ یہ صفت قدم یا صفت رجل جو ہے یہ حقیقی ہے لیکن کما یلی کو بشانی کسی مخلوق کے مشابہ نہیں جیسے اللہ کی شان کو لائک ہے اہل تعویل کہتے ہیں کہ رجل سے مراد تو گروہ ہے ایک گروہ اللہ پیدا کرے گا ایسا گروہ جن کو اللہ تبارک وطرہ جہنم میں ڈالے گا پیدا کر کے اور اور قدم سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بڑھائے جائیں گے آگے کیے جائیں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ ایک تعویل کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا قدم کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا ہم یہ تعویل کرتے ہیں اب یہ کتنی بھونڈی تعویل ہے اس کی کوئی مطلب کوئی کرینہ ہی ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو ٹھیک ہے ہم ان کا رد کیسے کریں گے ایک تو یہ کہ ان کی تفسیر ظاہر رفض کے بھی خلاف ہے الفاظ تو ساتھ ہی نہیں دے رہے بات کچھ ہے وہ کچھ اور بنائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی تعلق ہو آپ پس میں ان کا تو پھر تو بات بنیں دوسرا یہ ہے کہ سلف کا اجماع بھی اس کے خلاف ہے سلف صالحین تو قرآن و سنت کو سب سے بڑھ کر سمجھنے والے تھے صحابہ تعبین طبعہ تعبین و رحمہ دین انہوں نے جب اس کی یہ تفسیر نہیں کی بلکہ اس کو حقیقی سمجھا ہے تو کسی کی باد والے کی کیا مجال ہے کہ ان کی مخالفت کر کے کہے کہ مجھے زیادہ صحیح سمجھا گی ولیسا علیہ دلیل ان کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس اس تعویل کی حدیث رقیت المریضی و حدیث الجاریت اللہ تیس علاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اللہ قارت فی السما اب کہتے ہیں دو حدیثیں ایک تو رقیت المریض والی حدیث ہے اور ایک ہے جاریہ والی حدیث آسمانوں کے اوپر ہے تو ان کے بارے میں تھوڑی سی بات اور کر دیں رقیت المریض والی جو حدیث ہے اس میں اللہ کی صفات کا اس بات ہے پہلے بات گزر چکی ہے اس کے بارے میں تفصیلی وہ بتا رہے ہیں تو اللہ کی ربوبیت کا اللہ تبارک و تعالی کی بلندی میں علو کا اس بات ہے آسمانوں کے اوپر بلند ہونے کا اس بات ہے اللہ کے اسماع ہر نقص سے پاک ہیں اس چیز کا بھی اس بات ہے اللہ تبارک و تعالی کا زمین و اسمان میں عمر چلتا ہے حکم تدبیر اس کی چلتی ہے زمین و اسمان میں اللہ کا حکم ہی نافذ ہے وَاِثْبَاطُ الرَّحْمَتِ وَاِثْبَاطُ شِفَاءِ لِلَّهِ وَهُوَ رَفْءُ الْمَرَضِ اور اللہ کے لئے رحمت کا اس بات اور اللہ کے لئے شفا کا اس بات کہ اللہ شفا دیتا ہے شفا کسے کہتے ہیں رفع المرض کو بیماری کو اٹھا لینا یہ شفا ہے تو یہ ساری چیزیں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں اور حدیث جاریہ میں اللہ کی صفات کون کون سی ہیں اس بات المکانِ لِلَّهِ اللہ کے لئے مکان کا اس بات یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہاں پر آپ تھوڑا غور کریں گے کہ لفظ مکان دو طرح استعمال ہوتا ہے لفظ مکان دو طرح اور دو معانی میں استعمال ہوتا ہے اگرچہ یہ لفظ قرآن و سنت میں وارد نہیں ہوا اصول یہ ہے کہ عقیدے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماع و صفات کے حوالے سے خصوصاً صفات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ترجمہ کرتے ہوئے یا اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے عقیدے کے باب میں کوئی لفظ آتا ہے اگر وہ لفظ قرآن و سنت میں ہے تو بالکل ٹھیک ہے اس پر تو ہمارا ایمان ہے جتنی صفات آپ نے پڑی ہیں جیسے جیسے پڑی ہیں اور اگر وہ لفظ قرآن و سنت میں وارد نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا مفہوم آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے مفہوم کیا لیا جا رہا ہے اگر تو لفظ ہی قرآن و سنت کے خلاف ہے تب بھی وہ مردود ہو جائے گا لفظ ہی ایسا ہے جسے قرآن و سنت کی نصوص کی نفی ہو رہی ہے اس کا راد دھو رہا ہے تو وہ بالکل باطل لیکن کوئی لفظ ایسا ہے کہ قرآن و سنت میں نہ اس کا اس بات ہے نہ اس کی تردید ہے ٹھیک ہے اور کسی نے بول دیا وہ لفظ تو آپ اس کی حقیقت جانیں گے اس سے اس کا معنی پوچھیں گے آپ کا مفہوم کیا اسے ٹھیک ہے انہی الفاظ میں سے ایک لفظ مکان ہے اب قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ مکان استعمال نہیں ہوا اب یہ متاخرین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے علماء نے بتایا کہ ایسے جو لفظ ہوتے ہیں شاہد بن حسیمین نے بھی اپنی کتابوں میں بحث کی دیگر بھی علماء بتاتے ہیں ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں تو جو بولنے والا ہے اس کی مراد کیا ہے وہ پوچھی جائے گی اگر مراد درست ہے قرآن و سنت کے مطابق تو لفظ بھی درست ہے اگرچہ اس کا استعمال بہتر نہیں ہے استعمال وہی ہونا چاہیے جو الفاظ قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں انہی کا استعمال کرنا چاہیے اور اگر اس کی مراد غلط ہے تو پھر وہ غلط ہے ہم اس کا رد کریں گے تو لفظ مکان جن سیل حقیدہ علماء نے اس کا استعمال کیا ہے تو اس کا مراد ہے اللہ تبارک و تعالی بلند ہے اب ایک ہے پستی اور ایک ہے بلندی اس حوالے سے مکان کا لفظ استعمال کیا ہے مکان سے مراد مخلوق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی مخلوق کے اندر یعنی دنیا میں کسی مکان کسی جگہ کے اندر مقید ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ مکان سے مراد بلندی ہے سمت جسے آپ کہہ سکتے ہیں سمت اب سمت کا لفظ بھی قرآن و سنت میں تو نہیں آیا اللہ کے لئے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی بلندی والی سمت میں ہے اب یہ لفظ جائز اور درست ہے کیونکہ قرآن و سنت کے کسی لفظ کی نفی اس سے نہیں ہو رہی اور اس میں کوئی غلط عقیدہ بھی نہیں ہے تو جب کسی لفظ سے غلط عقیدہ وابستہ ہو جائے وہ لفظ کتنا ہی خوبصورت نہ ہو تو وہ مردود ہو جاتا ہے تو اس بات المکان اللہ اللہ کے لئے مکان کا اس بات کیا ہے اللہ تبارک و تعالی بلندی میں ہے یہ ہے مکان سے مراد اگر مکان سے مراد جس طرح یہ لوگ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہے یہ عقیدہ باطل ہے جو لفظ مکان علو کے منافی ہوگا وہ باطل ہے اور اگر علو کے منافی نہیں ہے بلکہ علو کو ہی مکان کہا جا رہا ہے تو پھر یہ درست ہے اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو لوگ کہتے ہیں لا مکان اب یہ لا مکان حالانکہ مکان کے لفظ قرآن و سنت میں نہیں ہے اس کا استعمال بہتر بھی نہیں ہے لیکن لا مکان کہہ کر کتنا خوبصورت لفظ ہے تو اس میں گمرائی ہے مطلب اللہ کا کوئی مکان مطلب اللہ ہے ہی نہیں پھر کوئی ہے بلندی کا اصل میں علوہ باری تعالی کی نفی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ ہے لا مکان مطلب ہر جگہ ہے اب یہ گمرائی والا لفظ ہو گیا حالانکہ لفظی طور پر اگر ہم کہیں کہ مکان کا لفظ نہیں بولنا چاہیے تو کتنا اچھا لفظ ہے لا مکان لیکن اس کے پیچھے گمرائی پنہاں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفتِ علوہ کی نفی کرنی ہے اللہ کو ہر جگہ ثابت کرنا ہے تو اس طرح اب دیکھیں یہ لفظ مکان کانا یکونو سے ہے تو کانا کا لفظ قرآن و سنت میں وارد ہوا ہے اس اعتبار سے بھی اس لفظ کے جواز کانا یکونو سے ہے مکان تو اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والے کے سامنے ہوتا ہے اب یہ حدیث میں ہے نا وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمْ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اِذَا كَامَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَةِ فَلَا يَبْسُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو انسان اپنے سامنے حابطت لِللَّهِ حقیقتاً وَجْهِ اللَّهِ یہ جو مقابلہ ہے نا سامنے ہونے کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالی کی یہ اللہ تبارک و تعالی کی حقیقی صفت ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے سامنے ہونا وہ کہتے ہیں وَلَا تُنَافِي أُلُو بَهُ یہ اللہ کی بلندی کے منافی نہیں ہے دیکھیں سورج آپ کے سامنے ہوتا ہے نا آپ کے سامنے ہوتا ہے بلند بھی ہوتا ہے ہمارے سے اوپر بھی ہوتا ہے ہمارے سامنے بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا سامنے ہونا نمازی کے یہ اللہ کے علو کے منافی نہیں تو کمائیلی کو بشان ہی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں وَالْجَمُوا بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَائِن یہ جو علوے باری تعالی ہے اور مقابلہ ہے نمازی کے سامنے ہونا ہے یہ دونوں صفات کہتے ہیں اس میں بساوقات کسی کو تاروز نظر آتا ہے تو دو طرح سے ہم اس میں تطبیق دے سکتے ہیں پہلی یہ کہ مخلوق کے حق میں بھی ان دونوں صفات کا اجتماع ممکن ہے جیسے ہم کہتے ہیں سورج ہمارے سامنے ہے چاند ہمارے سامنے ہے حالانکہ وہ بلند بھی ہوتا ہے تو بلندی کے یہ منافی نہیں سامنے ہونا سمجھے کہ نہیں اب ایک چیز بلند ہے تو وہ ہمارے سامنے ہو سکتی ہے تو جیسا کہ سورج ہے جب وہ تلو ہوتا ہے تلو ہوتا ہے وقت وہ مشرق میں ہوتا ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے حالانکہ وہ بلند بھی ہوتا ہے علوہ کے منافی نہیں ہے یہ بات فائد اجازہ اجتماع و حق فی مخلوق کی فالخالق و اولا جب مخلوق کے حق میں یہ ممکن ہے کہ علوہ بھی ہو اور مقابلہ بھی ہو سامنے بھی ہو تو اللہ کے حق میں تو بلولہ ہے کہ اللہ کی تو کوئی مطلب اس طرح کا اشکال ہمارے ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ تو کمائے لئے کوئی بشان نہیں ہے اس کے لئے کوئی مشکل ہے ہی نہیں اپنے معاملات میں تو دوسری وجہ کہتے ہیں اگر اگر مخلوق کے حق میں آپ سمجھیں کہ مقابلہ اور سامنے ہونا اور بلند ہونا یہ ممکن نہیں تب بھی یہ دلیل نہیں کہ اللہ کے حق میں بھی وہ ممکن نہیں کیونکہ اللہ کے حق میں خالق کے حق میں بھی یہ ممتنے ہو یا ممکن نہ ہو یہ اس بات کی دلیل نہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا لئے ان اللہ علیہ سے کہم اس لئے ہی شئیون کیونکہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ایک صفت اور جو سنت سے ثابت ہے وہ ہے قرب باری تعالی قرب اللہ وہو دنووہو منہم ثابت بالکتاب والسنہ اللہ کا قریب ہونا یہ کہتے ہیں کہ کتاب والسنہ سے ثابت ہے فَمِنْ عَدِلَّةِ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَلَىٰ قرآنِ کریم کے دلائل تو یہ ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ کہیں کہ میں قریب ہوں وَجِبُ دَعْوَتَ دَعْيِ ذَادَانِ لیکن قرب کی صورت کیا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ بلاتا ہے تو یہاں قرب حقیقی ذاتی نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کوئی قریب ہے قریب کا مطلب یہ ہے کہ پاس بیٹھا ہوا ہے تو اللہ تبارک و طرح اپنی مخلوق سے جدہ ہے اس کے قرب کا یہ مطلب ہے وَمِنْ عَدِلَّةِ سُنَّةِ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا تم تو سننے والے اور قریب ذات کو پکارتے ہو تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہتے ہیں یہ قرب حقیقی ہے جس کا لازمہ اللہ کی نصرت و تعیید ہے یا اللہ کا دعا کو سننا ہے اور یہ سارے معاملات ہیں یہ علو کے منافی نہیں ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تبارک و طلع اپنی مخلوق کے ساتھ اس کی ذات شامل ہو گئی ہے مخلوق سے جدہ نہیں ہے لِأَنَّهُ تَعَلَى بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ کیونکہ اللہ تبارک و طلع ہر چیز پر مخلوق کے ساتھ تو اللہ کو قیاس نہیں کیا رہا سکتا آپ سمجھتے ہیں کہ مخلوق قریب ہوتی تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے لہذا خالق بھی قریب ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہوگا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ اللہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے اللہ کی کوئی تشبیح تمثیل نہیں ہے رویت العباد لربیہم تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے لئے رویت باری تعالی کا اس بات یہ کچھ ایسی صفات ہیں اب جو قرآن کریم میں ثابت تو ہیں لیکن اتنی سراحت کے ساتھ نہیں ہے مطلب تفسیر میں احادیث نے بیان کی کہ قرآن کریم کی حسائت کا یہ مطلب ہے قرآن کریم کے الفاظ اتنے سریع نہیں کہ ہر بندہ ان کو سمجھ سکے تو انہیں بھی سنت کے تحت انہوں نے درج کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رویت اگرچہ قرآن کریم کی آیات ہیں کچھ جسے وہ ذکر کر رہے ہیں لیکن جس طرح وضاحت کے ساتھ حدیث میں ذکر ہے نا ان صفات کا یہ رویت باری تعالی کی صفات کا اس طرح قرآن میں نہیں اس تصریع کے ساتھ ترویت العبادل اللہ ثابتت تم بالکتابی والسنہ کتاب والسنہ سے بندوں کا اللہ کو دیکھنا اور وہ ایک قیامت کے دن دنیا میں نہیں قیامت کے دن دیکھنا ثابت ہے فمن ادلت القتابی قولوہ تعالی للذین احسن الحسن وزیادہ جو قرب ہے اور مقابلہ یہ متعادل نہیں دو اللہ کے لئے صفات ہیں مطلب قرب سے مراد ایسا کہ آپ نے دیکھا جو حقیقی قرب ہم اس کو مانتے ہیں تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی طور پر قریب ہونا نہیں کمائیلی کو بشان ہی یا اگر اس کی یہ تفسیر کر دیں بعض صلف نے یہ تفسیر کی ہے کہ قرب سے مراد یہ ہے کہ اجیب اداوات ادائی زادہ جو اسی آیت میں آ رہا ہے یہ تعویل بھی ہو تو یہ باطل نہیں ہے کیونکہ یہ تعویل خود قرآن و سنت سے ہمیں نظر آ رہی باقی وہ جو آیت پیش کی جاتی ہے نَحْنُ عَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَوْلِ الْوَرِدِ تو وہ دلیل بنتی نہیں کیونکہ وہاں تو فرشتوں کا ذکر ہے سیاقِ کلام میں یعنی فرشتے آ جاتے ہیں وہ اس کو جان قبض کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مطلب ہمارے فرشتے ہمارے مقرر کردہ فرشتے وہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں جو دوست احباب یا جو دم کرنے والے جو حکیم علاج کرنے والے وہ تو دور ہوتے ہیں نَا تو ہمارا حکم ہمارا عمر اور ہمارے فرشتے اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں سیاق یہ بتاتا ہے تو اب لِلَّهِ زِنَا احسنُ الْحُسْنَ وَزِيَّادَ قرآنِ کریم کی آیت تو یہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر چھبی جن لوگوں نے نیکی کی انہیں نیکی میں بدلہ ملے گا یعنی ان کے سارے اچھا سلوک ہوگا وَزِيَّادَتُن اور ساتھ میں زائد بونس بھی ملے گا اب اس بونس کی تصریح نہیں اس کو سنت کے تحت درج کی ہے قرآن میں اشارہ تن ذکر ہے حدیث میں سراحہ تن ذکر ہے حدیث کیسے وَقَدْ فَسَّرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَزْزِيَادَتَ بِنَّذَرِ الْا وَجْهِ اللَّهِ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بونس کی بات کی گئی ہے جنہوں نے نیکی کی ان کو اچھا بدلہ ملے گا اور ساتھ میں کچھ زائد چیز بھی ملے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زائد چیز کی تفسیر رویتِ باری تعالیٰ کے ساتھ کی ہے کہ یہ انعام کے طور پر مزید بندوں کو ملے گا وَمِنْ عَدِلَّةِ سُنَّتِ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں اس کے دلائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَامَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ تم اپنے رب کو دیکھو گے انقریب یعنی قیامت کے دن جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو چودھویں رات میں چودھویں رات میں چاند کو دیکھتے ہو عمومی طور پر یہ کسی کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے جنتی جو ہیں مومن ہیں اللہ کو دیکھنے والے تو اللہ دیدار کروائے گا اپنا تو پھر کیسے دیکھیں گے دنیا میں یہ ہوتا ہے کچھ چیز کا دیدار کرنا ہوتا لوگوں کی بھیڑ پر جاتی ہے مشکل پیش آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مشکل پیش نہیں ہے جس طرح چاند کو ہر بندہ کھڑا ہوا دیکھ سکتا ہے جتنے بھی لوگ ایک میدان میں بھی کھڑے ہوں تو چاند کو اوپر ہی دیکھنا نا آرام سے دیکھ لیں گے تو لا تضام مونا فی روئیتی ہی بھگدر کا شکار نہیں ہو جاؤ گے تم کشمکش نہیں ہوگی تمہاری تمہیں کسی مشکل میں درپیش نہیں ہوگی اللہ کی روئیت میں اگر تم یہ طاقت رکھو کہ تم آجز نہ آجاؤ یا تمہارے اوپر غلبہ نہ کر لے شیطان یا کسی وجہ سے دو نمازوں پر ایک تو طلوع شم سے پہلے نماز ہے اور ایک گروب شم سے پہلے نماز ہے تو تم ضرور ایسا کرو مطلب اگر فجر اور اثر کی نماز کا تم بہت زیادہ احتمام کر سکتے تو ضرور کرو کبھی سستی ہو جاتی انسان نیند سے مغلوب ہو جاتا ہے کبھی بیماری کے وجہ سے نماز میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑی جاتی وہ احتمام نہیں ہوتا تو وہ تو الگ بات ہے لیکن کوشش اگر تمہارے بس میں ہے تو کبھی اس میں کبھی کوئی بھی گفلت نہ کرو کیونکہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کو ثابت کرنے والی چیز ہے ہاں اگلی جو اگلا پیرا ہے نا وہ اسی بات میں ہے شیخ بن عسیمی نے اسی اطراز کا جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا کہ گویا اللہ کو مخلوق سے تشبیح دی گئی ہے ٹھیک ہے کہ تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسا کہ تم چاند کو دیکھتے ہو تو اللہ کو چاند سے تشبیح دی گئی ہے یہ ایک اشکال ہے تو شیخ بن عسیمی نے اس کا ساتھ ہی یعنی اس کا جواب دے رہی یہاں جو تشبیح اس حدیث میں دیکھنے کو دیکھنے سے تشبیح ہے اور وہ بندوں کا ہی دیکھنا ہے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو اس طرح تم رب کو دیکھو گے یعنی ہمارے دیکھنے کو ہمارے دیکھنے سے ہی تشبیح دی گئی ٹھیک ہے نہ کہ دیکھنے والی چیز کو دیکھنے والی چیز سے تشبیح دی گئی ہے چاند کو اللہ سے تشبیح نہیں دی گئی بلکہ آپ کے دیکھنے کو آپ کے دیکھنے سے تشبیح دی گئی کہ جس طرح آپ چاند کو دیکھتے ہو اللہ کو بھی دیکھ لوگے تو اللہ کو تشبیح نہیں دی گئی چاند سے بلکہ آپ کے دیکھنے کو چاند کو تشبیح دی گئی آپ کے دیکھنے کو اللہ کو کیونکہ یہاں جو کافے تشبیح ہے وہ داخل ہوا ہے اس رویت والے فیل پر جو مسجر کی تعویل میں ہے بات سمجھے کہ نہیں اب ما مسجر ہی ہے یہ مسجر کی تعویل میں ہے تو ترونہ کا مسجر نکلے گا ترونہ رویتکم اصل میں اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم اپنے رب کو دیکھو گے اپنے دیکھنے کی طرح چاند کو سمجھے تو رویت کو رویت کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے مرعیج کو مرعیج کے ساتھ نہیں دی گئی ولی ان اللہ علیہ وسلم کے مثل اللہ کی مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں تو چاند کو کیسے تشبیح دی جا سکتی ہے یہ تو ویسے ہی ممکن نہیں والمراد بسلاتین المذکورتین صلاة الفجر والعصر اور جو حدیث میں دو نمازیں ذکر ہیں کہ تلوے شم سے پہلے اور گروبے شم سے پہلے تو ان سے مراد فجر اور اثر کی نمازیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان نصوص میں اگرچہ اطلاق بیان کیا گیا ہے لیکن یہ آخرت کے حوالے سے دنیا میں نہیں ہے اس کی الگ نصوص ہیں کہ دنیا میں نہیں دے سکتے اور اس طرح دوسری نصوص ہیں ایک دلیل یہ ہے کہ دنیا میں یہ دیکھنا نہیں ہوگا آخرت میں ہوگا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے اللہ سے اپنا دیدار کرانے کا مطالبہ کیا تو اللہ نے فرمایا لند ترانی آپ نہیں دیکھ سکتے موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے جلیل قدر پیغمبر تو کوئی اور کیسے دیکھ سکتا ہے کوئی امتی نہیں دیکھ سکتا ہے سورہ آراف آیت رمبر 143 اور جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو سی بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ مسروق تابی نے یہ کتاب و تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے مسروق تابی نے پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے آ کر کہ آپ ہمیں بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی اللہ قدقہ فہشہ آری میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے سوال کیسا کر لی ہے قرآن نہیں پڑا یہ تو قرآن میں لکھا ہو ہے کہ کوئی آنکھ دنیا میں نہیں اللہ کو دیکھ سکتی تو یہ جو میراج کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تاثر ہے یہ درست نہیں ہے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ اور فرمایا کہ جو ایسا کہتا ہے وہ جھوٹا ہے جو ایسا کہتا ہے وہ جھوٹا ہے تین چیزیں جو کہتا ہے جھوٹا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات اللہ کو دیکھا جھوٹا ہے جو کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے وہ جھوٹا ہے تو اسی طرح جو شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ چھپا لیا تھا پورا بیان نہیں کیا وہ بھی جھوٹا ہے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَرَوْ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکو گے یہاں تاکہ تم مر جاؤ یعنی موت سے پہلے نہیں دیکھ سکتے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے آخرت میں دیکھیں گے وَرُعِيَتُ اللَّهِ لَا تَشْمَلُ الْكُفَارِ اللہ کی روئیت کافروں کو شامل نہیں ہوگی یعنی کافر اللہ کی روئیت سے مستفید نہیں ہو سکیں گے لیکولی ہی تعالی کیونکہ اس پر بھی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے قَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّمَحْجُوبُونَ سورہ متففین آیت نمبر پندرہ کہ یہ جو کفار ہیں اپنے رب سے اس دن رکاوٹ میں اوٹ میں رکھے جائیں لَمَحْجُوبُونَ ان کو دور کر دیا جائے گا اللہ کے دیدار سے یہ دلیل ہے کہتے ہیں کچھ دلائل ہیں جن کی وجہ سے اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ روئیتِ آئین یعنی آنکھ سے دیکھنا مراد ہوگا وہاں سمجھے کہ نہیں قیامت کے دن جو مومن ہے اپنے رب کو آنکھ سے دیکھیں گے حقیقی دیکھنا مراد ہے اس کی کوئی اور مراد نہیں ہے وہ دلائل کون سے ہیں اولاں پہلی دلیل کیونکہ اہلِ باطل جو رد کرتے ہیں یہ جہمیاں بغیرہ یہ نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالی کی روئیت کو قیامت کے دن بھی کہتے ہیں نہیں اس سے مراد کچھ اور ہوگا وہ ثواب ہوگا وہ اور ہوگا تو کہتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے روئیت کا جو انتصاب ہے اس کی نسبت ہے وہ چہرے کی طرف کی گئی یہ سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے تو چہروں کی طرف نسبت کرنے کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ چہروں میں آنکھیں ہوتی ہیں آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ دلیل ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے ثانیاً انہ جا فی الحدیث حدیث میں یہ الفاظ بھی آگئے ہیں دوسری دلیل ہماری انکم سطرون ربکم آیاناً یہ سی بخاری کتاب التحید میں یہ حدیث ہے کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن آنکھوں سے دیکھو آیاناً آنکھوں سے دیکھو گے وَفَسْرَوْ أَحْلُ تَعْوِلِ بِرُوْيَتِ سَوَابِ اہلِ تَعْوِيلِ نے کہا کہ اس سے مراد سواب کو دیکھنا ہے کیا مطلب کہ اَنَّكُمْ سَتَرُونَ سَوَابَ رَبِّكُمْ تم اپنے رب کے سواب کو دیکھو گے تو یہ بالکل غلط ہے وَنَا رُدُّ وَالِهِمْ ہم ان کا رات کیسے کریں گے یہ تو ظاہر لفظ کے بھی خلاف ہے جب قرآنِ کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ وجوہ ہوئی اَوْمَا اِذِنْ نَاظْرِ اَلَا رَبِّهَا نَاظْرَ چہرے ہوں گے تو ظاہر ہے چہروں کی طرف نسبت کیوں کی اس لیے کہ چہروں میں آنکھیں ہوتی ہیں آنکھوں سے دیکھیں گے ورنہ تو قلوب کی بات ہوتی ٹھیک ہے یا پھر کوئی اور چیز ہوتی جس سے مراد یہ ہے کہ آنکھیں نہیں دیکھیں گی دل دیکھے گا اور دل کے دیکھنے سے مراد سواب دیکھنا ہے ایسی کو بات ہوتی تو پھر الفاظ وہ ہوتے اور دوسرا ہے اجماعی سلف سلف کا اجماع بھی اس کے خلاف ہے سلف سالین شعبہ تابین تبہ تابین اور آئمہ دین اہل سنت جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی روئیتیں این یعنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جانا مومنوں کی طرف سے قیامت کے دن اس کو تسلیم کرتے تھے ان کا اس پر اجماع تھا ولیسا علیہ دلیل اور اس کی تعویل کرنے پر تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو مذہب الجہمیتی والاشریتی والکلابیتی فی کلام اللہ تعالی اب یہ آخری ایک پہرہ ہے صرف اس کے بعد ہماری امت امت وسط ہے یہ بحث شروع ہوگی یہ ایک پہرہ رہ گیا کہ کلام اللہ کے بارے میں جہمیہ شریعہ اور کلابیہ ان کا مذہب کیا ہے کہ پچھے کلام اللہ کے بارے میں بحث گزری ہے وہ کہتے ہیں جامعہ کا مذہب یہ ہے اللہ کے کلام کے بارے میں کہ وہ اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے وہ کہتے ہیں کلام اللہ مخلوق ہے تو لا صفت من صفاتی یہ اللہ کی صفات میں سے صفت نہیں ہے وَإِنَّمَا عَضَافَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَضَافَتَ تَشْرِیفٍ وَتَقْرِيمٍ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف کلام کی نسبت کی ہے کہ اللہ نے کلام فرمایا اس کے کیا مراد ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اضافت تقریمی یا تشریفی ہے جیسا کہ مَا عَضَافَهُ الْبَیْتَ وَنْ نَاقَةَ جیسا کہ اللہ نے اپنی طرف گھر کو منصوب کیا یا اپنی طرف ناقہ کو منصوب کیا ناقت اللہ بیت اللہ اللہ کا گھر اب یہاں حقیقی گھر تو تھوڑا مراد ہے مطلب تشریفی ایک شرف دینے کے لیے کہ اللہ نے اس کو اپنا گھر ڈیکلیئر کیا ہے اس کو کہا یہ ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی یہ مطلب نہیں اللہ ماذا اللہ اس کو دودھ اسمال کرتا ہے اس کو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس طرح ہمارا ہوتا ہے ہماری بہن سے ہماری بکری ہے تو یہاں اضافت تشریفی ہے اس کو شرف دینے کے لیے کہ اللہ نے اس کو بھیجا تو کہتے ہیں کہ بس کلام اللہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف صرف اس کو شرف دینے کے لیے کی ہے وہ مخلوقی تو جیسا کہ فی تحیر بیتیا اور حاضی ہی ناقت اللہ یہ ان کے دلائل ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے ویسے تو تفصیلی رات کر چکے ہیں ان باتوں کا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ظاہر لفظ کے خلاف ہے کہ کلام اللہ کی تفصیل کچھ اور کرنا سلف کا اجماع بھی اس کے خلاف ہے اور قرائن اور شواہد ایسے ہیں پیچھے ذکر ہو چکے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سوت اور حروف کے الفاظ بھی قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تو ان سے رات دو جاتی ہیں یہاں صرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وَمَذْعُ بُلْا شَرِيَةِ اَنَّ الْقَلَامَا صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ اشری جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں صفت تو ہے اشری جو لوگ ہیں اشری یہ ہمارے ہاں جو احناف ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کا بھی نظریہ اشریوں والا ہے اس معاملے میں کیا ہے کہتے ہیں کہ صفت تو ہے لیکنہو هُوَ الْمَعْنَ الْقَائِمُ بِنْنَفْس اس سے مراد یہ کلام حقیقی نہیں ہے جو حروف و سوت کے ساتھ ہوتی اس سے مراد ہے ایک معنی ہے جو قائم بن نفس ہوتا ہے وہ ایک استعلاع انہوں نے منطق کی اجازت کی کہ اَلْمَعْنَ الْقَائِمُ بِنْنَفْس یہ اسے مراد ہے کلام نفسی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا الکا اور اس سے پھر بہت سارے لوازم باطلہ لازم آتے ہیں جیسا کہ مطلب الفاظ پھر اللہ کی طرف سے نہیں ہیں کیوں جی جب اللہ تبارک و تعالی نے حروف و ساتھ کلام نہیں فرمایا اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ الفاظ جبریل کے تھے جبریل کو تو الکا ہوا تو جو الفاظ اس نے پڑھ کر سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ اللہ کے نہیں تھے یہ بھی اس کا اور بھی بہت سارے باطل لوازم اس میں موجود ہیں یہ عقیدہ نظریہ کا رکھا جائے وَحَازِلْ حُروفُ مَخْلُوكَةُنْ لِتُوْعَبْ بَرَعَانْهُ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اشریوں کا یہ عقیدہ ہے بہت غلط عقیدہ ہے یہ جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں یہ تو اللہ کے کلام نفسی کی تعبیر ہیں بات سمجھے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالی نے کلام نفسی فرمایا ہے کلام حقیقی نہیں فرمایا حروف سود کے ساتھ نہیں یہ جو حروف اور الفاظ ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کے یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی تعبیر ہے بات سمجھے کہ نہیں گویا وہ اللہ کے کلام کے الفاظ کو اللہ کے الفاظ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی اور مخلوق کے الفاظ ہوں گے پھر سمجھے کہ جبریل کے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے ماذا اللہ تو ایسا تو نہیں ہے وَالْقَلَابِيَةُ يَكُولُونَ كَقُولِ الْأَشَرِيَّةِ کلابیہ جو فرقہ ہے ان کا بھی مذہب اشریہ کی طرح ہی ہے وہ بھی کلام نفسی کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے انہوں نے الفاظ کو حکایت کہا ہے عبارت نہیں کہا اشریہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ عبارت ہیں اللہ کے کلام نفسی سے اللہ کے کلام نفسی کی تعبیر ہیں تو وہ لفظ عبارت یا تعبیر نہیں بولتے وہ حکایت بولتے بات نتیجہ تاں وہی ہے اللہ تعالیٰ نے حروف و سعود کے ساتھ نہیں کلام فرمایا اس کی حکایت ایسے کی گئی یہ بات ہے تو اہل سنت تو کہتے ہیں کہ الفاظ حروف سعود سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کلام فرماتا ہے یہ جو قرآن کریم کے الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں یہی حروف اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمایا باقی یہ لفظی جگڑا بہت زیادہ امت میں پڑا اور بعض لوگوں کو بہت غلط فامیہ بھی میں بتاتا ہوں وَعَلَى مَذْحَبَيْهِمَا لَيْسَ قَلَامُ اللَّهِ تعالیٰ بِحَرْفِمْ وَسَوْتٍ ان دونوں کے مذہب اشریعہ اور کلابیہ دونوں کے مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کلام حروف و سعود کے ساتھ نہیں تھا وَإِنَّمَا هُوَ الْمَانَ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ وہ تو قائم بنفسی ہی ایک معنی تھا ایک معنی تھا معنوی کلام ہے نفسی کلام ہے لفظی کلام نہیں ہے اب یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ ابھی بھی اشکال یہ پیدا کرتے ہیں احناف بھی آپ ان سے بات کریں تو اسی طرح کے اشکال پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں دیکھیں یہ تو مخلوق ہے نا ہم پڑھتے ہیں اور یہ آپ نے سنا ہوگا امام بخاری جو ہے وہ کہتے تھے اور امام بن حنبل جو ہیں وہ اس کے سخت خلاف تھے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا امام بن حنبل سے بڑا امام بن حنبل جو ہیں امام بخاری سے ناراض تھے اور اس طرح کی باتیں بڑی کی جاتی ہیں کہ لفظی بالقرآن مخلوق اور اس پہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا وہ طبعہ تو نہیں ہوا دراصل مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ امام احمد رحمہ اللہ یا دیگر جو امام احمد رحمہ اللہ تو اس مطلب صفت کلام کی وجہ سے ایک بہت زیادہ مصیبت اور مشکت میں اور جیسے کہتے ہیں مسائب کا شکار رہے حکمرانوں کی طرف سے وہ کہتے تھے اللہ کا کلام قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے تو وہ کہتے تھے مخلوق ہے اور پھر ان پر تشدد بھی ہوا ظلم و ستم بھی ہوا لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہے وہ اس کی حساسیت کے سبب یعنی بہت سے لوگ ایسے تھے اس دور میں بھی جو اس کو دلیل بناتے تھے کہ ہمارے الفاظ تو مخلوق ہیں نا اللہ کی تو لہذا کلام اللہ مخلوق ہوا ہم جو پڑھتے ہیں اسے دلیل بنا کر کلام اللہ کو مخلوق ثابت کرنا چاہتے تھے تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو بے دینی ہے ایسا کہنا یعنی اس سے استضلال کرنا یہ بے دینی ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو فرماتے تھے کہ لفظی بالقرآن مخلوق یا دیگر آئمہ کہتے ہیں یہی یعنی مذہب اہل سنت کا میں جو الفاظ بول رہا ہوں یہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا میں جو مخلوق ہوں تو میرے الفاظ بھی مخلوق ہیں میرے الفاظ مخلوق ہیں نہ کہ جو قرآن کریم حقیقت میں وہ مخلوق نہیں ہے پاسمجھیں یہ ایک دقیق سی بحث ہے تو جن آئمہ نے اس کا رد کیا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق ان کا نظریہ درست نہیں ہے انہوں نے اس نظریہ اس قول کی بنا پر اس نظریہ کو کھڑا کرنے کو مطلب غلط کہا ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق کہ کر کلام اللہ کو مخلوق کہنا یہ اور بات ہے اور ایک یہ ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق میں جو الفاظ بول رہا ہوں اب یہ تو مخلوق ہیں لیکن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو مخلوق نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کا طور پر میں نے ایک لفظ بولا ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے آپ بھی بولتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے آپ نے جو بولا ہے وہ میرے الفاظ رہنا حکایت کی نا آپ نے میرے الفاظ کی لیکن وہ بین ہی میرے الفاظ تو نہیں ہیں وہ تو میں نے بول دی ہے جو بول دی ہے بات سمجھے کہ نہیں آپ کا جو بولنا ہے وہ آپ کا آپ کا اپنا فعل ہے لیکن وہ کول بھی میرا ہے آپ کہتے ہیں نا اقبال کا کہنا ہے اقبال کا شیر آپ پڑھ کر سنائیں گے تو اقبال کئی رہے گا نا الفاظ آپ کے ہوں گے تو کیا اس پر کوئی اثر پڑے گا کہ اقبال کے الفاظ نہیں تھے کوئی اقبال نے بھی الفاظ بولے تھے نا آپ بھی انہوں الفاظ کو بولتے ہیں فرق ہے لیکن بات تو وہی ہے کیا آپ کے بولنے سے اقبال کے الفاظ پر کوئی حرف آئے گا کہ اقبال کے الفاظ ایسے ہو گئے آپ نے اگر ان کو غلط بول دیا یا آپ کے بولنے میں کوئی مطلب ہے کہ کمزوری یا تساحل یا کوئی لگزش ہو گئی تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اقبال کے کلام میں کوئی لگزش ہے یا اقبال کے کلام کو آپ حقیقی نہیں سمجھیں گے یہ ایک بطور مثال جگر کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام میں وہ حقیقی ہے وہ حروف و سود کے ساتھ ہے اگرچہ ہم جو لفظ ادا کرتے ہیں لفظ ہم ہماری زبان سے جو ادا ہو رہے ہیں یہ الفاظ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے یہ ایک دقیق بحث ہے اس سے پھر آگے جب انسان چلتا ہے چلتا جاتا ہے پھر مزید آگے جس طرح تقدیر کے حوالے سے نہیں ہمارے آئیمہ نے ہمیں روکا اس میں خوض سے آپ نے باز رہنا ہے جب انسان اس میں خوض کرتا ہے پھر چلتا چلا جاتا ہے تو ایک سمپل سا آپ نے ایمان رکھنا ہے کہ القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے یہ غیر مخلوق ہے مخلوق نہیں ہے بس اس سے آگے جیسے جیسے چلیں گے گمرہی کے دروازے ہی کھلیں گے تو ان معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اس لئے امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ یا دیگر آئیمہ نے وہ دیگر دوسری تصریح کی اور وہ بھی مجبوری میں جب اہل کلام اور فلاسفہ وغیرہ نے اعتراضات کیے اور ان اعتراضات کی بنیاد پر ایک پوری عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی وضاحت کر دی عوام کو ہم یہی اور ہمارا اجمالی طور پر تفصیلی طور پر یہی عقیدہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے ٹھیک ہے اور قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں حروف بھی اللہ کے ہیں بس یہ عقیدہ ہے جی اس کا جواب تو پہلے کسی دفعہ آگیا کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اب یہ جیفرنٹ سوال ہے ہم اب یہ جیفرنٹ سوال ہے کہ بھئی یہ مخلوق کا اس کو پرنا کیا ہے جی یہی بات ہے آئمہ دین نے یہی امام بحکیر رحمت اللہ نے اسماع و الصفات میں بڑی تفصیلی بات کر کے یہ بتایا ہے کہ آئمہ کے اس کلام کو انہوں نے بالکل غلط معنی پہنانے کی کوشش کی آئمہ نے تو اصل میں اسی چیز کا راد کیا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے مخلوق کے الفاظ مخلوق ہیں یہ بات اور ہے لیکن مخلوق کے الفاظ مخلوق ہونے سے خالق کے الفاظ تو مخلوق نہیں ہو جاتے یہی بات انہوں نے سمجھائی لیکن عام لوگ جب اس میں پڑھیں گے تو اسکال در اسکال اسکال در اسکال وہ اس کو پڑھتے جائیں گے مزید دیکھیں یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے تو مزید اس لیے تقدیر کے حوالے سے ایک بات بتا دی گئی اور کہا کہ اس میں غور و خوز اور زیادہ لمبی چھوڑی بحثیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے بحثیں کریں کہ تو پھر نکلتے چلے جائیں گے نکلتے چلے جائیں گے آپ ایمان رکھیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہونا تھا لکھ دیا ہم نے اپنی مرضی سے کرنا تھا اللہ کا علم تھا اللہ کو پہلے معلومت تو اس نے لکھ دیا بس اتنی سادہ سی بات ہے اس پر آپ ایمان رکھ لیں تو یہ ہے صفت کلام کے حوالے سے اور قرآن کریم کے حوالے سے اہل سنت کا منحج تو آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہ اگلے لیکچر میں کہ وسطی ہے تو حاضل امت ابین الامم ہم جو کہتے ہیں قرآن کریم ہے کہ امتاً واسطاً اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے اتدال پر چلنے والی امت ہے درمیانہ روی اختیار کرنے والی امت ہے تو کیسے ہماری امت امت وسط کیسے ہے اور اہل سنت اس امت میں سے وسط کیسے ہیں یہ ساری بحث انشاءاللہ آگے آئے گی اللہ تبارک وطلہ ہمیں صلح صالحین کے عقیدے پر قائم رکھے اسی پر ہماری موت ہو اور ہمارا جو حشر ہے اللہ تبارک وطلہ وہ صلح صالحین کے ساتھ کر دے سبحانہ ربی رب العزت عمّا یعصیفون و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی